انہوں نے نہیں پوچھا کون سی عدیس حالانکہ ان کو چیئے تھا بتاتے کہ وہ عدیس جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے مشاجرات صحابہ ہے اس مانے جیسے نے کانیاں ہونیاں عباد ہے امامہ نے کڑیاں بنو بھئی انہوں چھپانے ہستے انہوں نے مشاجرات صحابہ ہی نظر آئی بعض سامین آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا قلپ سنا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں مرزا منگول بھی کہہ رہا تھا کہ مشاجرات صحابہ والی کہانیاں پہلے نہیں ہوتی تھیں یہ بعد میں اماموں نے گھڑی ہیں بنو امیہ کو بچانے کے لیے تو سامین آج کی اس نشست میں میں مرزا کے اس جھوٹ اور دجل کا پردہ چاک کروں گا اور آپ کے سامنے اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ احادیث صحیحات اقوال صحابہ اور اقوال اہل بیعت کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اور اہل بیعت ادھار نے مشاجرات صحابہ میں کلام کرنے سے منع فرمایا ہے تو سامین اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ ہے جس کا لکھنے والا مرزا کا اپنا بابا علامہ ناصر الدین البانی ہے جس کے مطلق مرزا کہتا ہے کہ یہ محدی سے عرب و عجم ہے اور اسے اس صدی کا سب سے بڑا محب اہل بیعت کہتا ہے سامین اس کتاب کی جلد نمبر پانچ ہے اور اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر تیتی سو چار ہے مرزا کے بابِ علامہ ناصر الدین البانی نے حدیث لکھی ہے لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا اور جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا سامین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جب میرے صحابہ کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا یعنی ان کی مشاجرات میں کلام نہ کرنا اور ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرنا اب سامین اسی حدیث مبارکہ کا معنی و مفہوم میں آپ کے سامنے محدثین سے پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سامین کتاب فیض القدیر ہے فیض القدیر جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ ہے اور سامین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر چار سو اکتیس ہے امام عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے اور پھر اسی حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں غور سے سنیے گا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مناوی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کا معنی اور مفہوم بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابہ کے باہمی مشاجرات اور باہمی اختلافات کا ذکر ہونے لگے تو تم پر ضروری ہے کہ ان پر کسی قسم کا تان نہ کرنا اور فرمایا کہ ان کے باہمی مشاجرات میں غور و فکر نہ کرنا بلکہ ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرنا سامین محدیث عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی باہمی مشاجرات اور ان کے باہمی جگڑوں کا ذکر ہونے لگے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان پر کسی قسم کا تان نہ کریں اور نہ ہی ان کی مشاجرات میں غور و فکر کریں بلکہ ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کریں سامین آپ نے سنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاجرات صحابہ میں کلام کرنے سے منع فرما رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آج اماموں نے گھڑ لیا ہے بنو امیہ کو بچانے کے لیے تو سامین اس سے آگے اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سامین پھر کتاب فیض القدیر ہے اور سامین اس کے لکھنے والے امام عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین اس کی جلد نمبر تین ہے اور سامین اس میں حدیث مبارکہ کا نمبر بیالیس سو بائس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور سامین اس حدیث مبارکہ کو تین جلیل قدر محدیسین نے صحیح کہا ہے امام حیثم رحمت اللہ علیہ نے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اور امام عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ نے امام حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رجالہ رجال الصحی فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دعولی اصحابی رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ دو یعنی جب بھی ان کا تذکرہ کرو تو خیر کے ساتھ کرو ان پر کسی قسم کا تان نہ کرو آگے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرج کرے تو ان کے آمال کے برابر نہیں ہو سبتا سامین خود رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو یعنی ان پر کسی قسم کا تان نہ کرو اور جب بھی ان کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو اس سے آگے سامین اب میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فتوہ پیش کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہلِ بیعت میں بھی شامل ہیں اور رسول اللہ کے جنرل قدر صحابی بھی ہیں محضرت سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب من حاج السنہ ہے جس کے لکھنے والے علامہ ابن تیمیہ ہے اور اس کی جلد نمبر ایک ہے اور یہ کتاب مصر کی مطبوع ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر دو سو چھے سی ہے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَرَوَا عِبْنُ بَتَّتَا بِلْإِسْنَادِ الصَّحِی لکھتے ہیں کہ محدیس ابن بَتَّا نے اسنادِ صحی کے ساتھ روایت کیا ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قالا لَا تَصُبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَمَرَ بِالْإِسْتِقْفَارِ لَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ عَنَّهُمْ سَيَقْتَتِنُونَ جلل قدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بُرا بلا مت کہو پس بے شک اللہ نے ان کے لئے استغفار کا حکم دیا ہے اور وہ جانتا تھا کہ ان قریب ان کے درمیان جنگے ہوگی سامائن ذرا غور کریں سیقتتِلون کے الفاظ ہیں کہ ان قریب ان کے درمیان جنگے ہوں گی لیکن اس کے باوجود اللہ نے صحابہ اکرام کے لئے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہلِ بیعت میں بھی شامل ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا ان کی باہمی مشاجرات کا ذکر نہیں کیا جائے گا اور اللہ نے بھی صحابہ اکرام کے لئے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ جانتا تھا کہ ان قریب ان کے درمیان جنگے ہوں گی سامائن یہ ہمارا فتوہ نہیں ہے یہ رسول اللہ کے جلل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا ان کی باہمی مشاجرات کا ذکر ہے نہیں کیا جائے گا تو یہ مرزا منگولوی کیا کہہ رہا تھا کہ یہ مشاجرات صحابہ والی کہانیاں بعد میں اماموں نے گھڑی ہیں یہ بعد میں اماموں نے نہیں گھڑی بلکہ خود رسول اللہ کے صحابی کا فتوہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کا جب بھی ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے بھلائی کے ساتھ کریں گے ان کی باہمی مشاگرات کا ذکر نہیں کریں گے اب سامائیں میں آپ کے سامنے اہلِ بیتِ ادھار کا بھی فتوہ پیش کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس حوالے کے بعد آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ہم اہلِ بیتِ ادھار کے ماننے والے ہیں یا یہ مرزا منگولوی اہلِ بیتِ ادھار کا ماننے والا ہے سامائیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ذکر الامام الحافظ ابھی عبداللہ ابن مندہ ہے جو کہ المتوفہ پانچ سو بتیس ہجری ہیں اور سامائیں یہ کتاب بیروت لبنان کی مطموع ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو ایک ہے محدث ابن مندہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام زین العابدین نے حضرت امیرِ معاویہ کے فضائل بیان کیے فضائل بیان کرنے کے بعد راوی نے عرض کیا یابنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی ارز کرتا ہے اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کی جد امجد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگیں ہوئیں آپ اس کے مطلع کیا فرماتے ہیں تو امام زین العابدین نے فرمایا فَقَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورَةَ وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور یہ اللہ کی تقدیر میں تیہ تھا آگے امام زین العابدین فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ فِيهِ إِلَّا خَيْرًا فرماتے ہیں اب جب بھی حضرت امیرِ معاویہ کا ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ ذکر کیا جائے گا ان کی مشاجرات کا ذکر نہیں کیا جائے گا دوبارہ غور سے سنیے گا امام زین العابدین فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُ فِيهِ إِلَّا خَيْرًا کہ جب بھی حضرت امیرِ معاویہ کا ذکر کرو خیر کے ساتھ کرو بھلائی کے ساتھ کرو ان کی باہمی مشاجرات کا ذکر نہیں کیا جائے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ امام زین العابدین کا فتوہ ہے رسول اللہ کے بیٹے کا فتوہ ہے کہ میری جدہ امجد حضرت علی المرتضاء اور حضرت امیرِ معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں لیکن اب جب بھی حضرت امیرِ معاویہ کا ذکر کیا جائے گا تو ان کی مشاجرات کا ذکر نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا تو سامین الحمدللہ آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے پانچ حوالہ جاپ پیش کیے انشاءاللہ دوسری نشست میں میں مرزا کے اس بے بنیاد دعوے کا اور اس کے جھوٹ اور دجل کا مزید پردہ چاک کروں گا اور مزید آپ کے سامنے حوالہ جاپ پیش کروں گا کہ صحابہ اکرام نے اہلِ بیتِ ادھار نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاجراتِ صحابہ میں کلام کرنے سے منع فرمایا ہے انشاءاللہ اس کا علمی و تحقیقی تعقب جاری رہے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا